بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل دیکھنے والے میرے سارے محترم دوستوں کو حقیم خانوں مصوروں کی طرف سے السلام علیکم پیارے دوستو جس طریقے سے آج کے اس دور میں خوراکوں کی وجہ سے بہت سی بیماریاں جنم لے رہی ہیں ان میں ایک قابل ذکر بیماری ایک نصابی ہے جو کہ جس کو عام طور پر ہم لنگڑی کا درد کہتے ہیں اس درد میں مبتلا کئی لوگ قدیم درد لوگ جلتے تھے وہ تو یہاں دلگ کے اس چیز اپنا آگ کے ذریعے گرم چیزیں کر کے اس کو ہی رکھ کے اوپر ڈم بھی دیتے تھے اس کے علاوہ آگ کے جلید دور میں سرنج کے ذریعے گندہ خون نکالا جاتا ہے اس سے بھی کئی دفعہ لوگوں کو آرام آ جاتا ہے لیکن اصل مسئلہ کیا ہے کہ اصل چیز یہ ہے دوستوں کو میں بتاتا چلوں بہت سے میرے سینئر دوست جانتے ہیں کہ نص کے اندر ایک بلاکنگ کا سلسلہ شروع جاتا ہے جو کمر سے شروع ہوتا ہے تیسرے اور چوتھے مہرے کے درمیان سے اور یہ خون کی جب روانی میں خلل پیدا ہوتا ہے تو جس ٹانگل میں خون نص میں نہیں روان رہتا تو اس جگہ پر یہ درد شروع جاتا ہے بعد میں جب جو خون موجود ہوتا ہے نصوں میں جو صحیح نمونے سے صاف خون اس میں گردش نہیں کرتا تو اس میں تافن پیدا ہوتا ہے اور یہ تافن آگے پھیلنے کے بعد خون کے اندر آکسیجن کی روانی میں بھی فرقا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس تافن کی وجہ سے ایک خمیر پیدا ہوتا ہے جس کو کئی لوگ کہتے ہیں جی خون کالا اور سیاہی مائل نکلتا ہے نصوں کے اندر سرنج کے ذریعے کیونکہ ہم نے خود یہ سلسلہ جنسا ہے اب وہ پہلے سلسلہ ہوتا تھا سیر کھولتے تھے بلیٹ کے ذریعے نصوں کو لیکن آج وہ جدید دور ہے سرنج کے ذریعے میں خود نکالتا ہوں اور وہ نص ایک خاص نص ہوتی ہے اس میں سے پانجے سے پاؤں کے پانجے سے وہ خون نکالا جاتا ہے لیکن اس خون کا فائدہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ کا گوڑے سے درد نیچے آئے کیونکہ اس کو ارکنیسا کے درد کو رنگٹ درد بھی کہتے ہیں ہمارے سندھی زبان میں معنی چلتا ہوا درد یہ کمر کے کلے سے لے کے نیچے تک پانجے تک جاتا ہے اور نیچے سے پھر واپس اوپر جاتا ہے پیارے دوستو یہ درد بیچین کر دیتا ہے بندے کو نہ دن نہ رات آرام سکون نہیں محسوس ہو اور یہ اس کی ارکن نسا کی سب سے بڑی میں آپ کو پہچان بتاؤں کئی اتفاق لوگ دوسری نسوں کی خرابی کی وجہ سے بلاکنگ کی وجہ سے بھی ارکن نسا میں اور اس میں فرق ہونا چاہئے سوزش کی وجہ سے بھی کئیوں کو درد ہو جاتا ہے لیکن ارکن نسا کی جو نس ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ٹانگ سن ہوگی اور اس میں جس طرح سے فالج میں بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میرا عزو ہاتھ لگانے سے بھی محسوس نہیں ہوتا لیکن ٹانگ کام کرتی ہے لیکن اس کو محسوس کم ہوتا ہے اور ٹانگیں سنو کی چلنے سے درد کی شدت زیادہ بڑھ جاتی ہے اس ہی کو ارکن نسا کہتا ہے تو پیارے دوستو یہ سیدھی سائیڈ اور کھبی سائیڈ دونوں طرف اس کا علاج میں تھوڑا فرق ضرور ہوتا ہے لیکن کچھ نسخہ جاتے ایسے ہوتے ہیں جو دونوں طرف بھی کام کرتے ہیں طبعی یونانی میں بہت سے ایسے نسخے ہیں جن میں دو نسخے بناتا ہوں جو تیرے حدف ہیں اور میرے مطب کی بھی زینت ہیں میں بغیر بہت کیونکہ رزق روزی میرا اللہ پاک دینے ہوں میرے پاس دور دراز سے لوگ آتے ہیں اس ارکن نسا کی گولیاں لینے کے لئے کئی میرے مطب کے ایسے دوست بھی آتے ہیں جو کہ میرے سے آٹھٹ دس دس مریضوں کی یہ گولیاں ساتھ لے جاتے ہیں لیکن میں ان دوستوں کو بھی یہ نسخہ بتانے میں بخل سے کام نہیں لیتا لیکن محنت نہیں کرتے ہیں پیارے دوستو تو نسخہ میں نے آج یہ آپ دوستوں کی گروپوں میں پہلے میں نے یہ تین چار مرتبہ نسخہ دیا ہے اور دوستوں نے اس کو بنایا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت سے لوگوں کو اس سے شفا بھی ملی ہے پیارے دوستو نسخہ بنانے سے پہلے اجزاء کا جنسہ ہے خالص ہونا نئے ہونے چاہیے پرانی پھپوندیاں لگے ہوئے آج پنسار سے ہمارے کو جڑی پوٹیاں ملتی ہیں جو پہلے سے ہی ان کے اثر زائل ہوتے ہیں پھر نسخہ بنانے میں دوست بنا کے کئی کہتے ہیں جس میں وہ ریزلٹ نہیں پایا پہلی بات تو کوشش کریں کہ تازہ چیزیں ملیں ان کو استعمال کریں پیارے دوستو نسخہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں تو اس نسخے جو خاص اجزاء ہیں وہ اس میں ہے ہنزل کے تخم معنی بیج لینے ہیں آپ نے تازہ تمہے کے بیج اور یہ دوائیاں جتنی بھی ہیں ان کا خالص ہونا جیسے میں نے کہا کہ نسخہ تیرے ہدف ہے لیکن آپ نے اس نسخے کو بناتے وقت یہ ضرور اتمنان کرنا ہے کہ چیزیں آپ کو سب فرش ملیں تو ہنزل آپ نے لینا ہے پانچ سولہ پانچ سولہ مصبر سیاہ لینا ہے پانچ سولہ سنہ مکی کے پتے صرف آپ نے تھوڑا سے گھی میں بریان کرنے ہیں اور پانچ سولہ یہ سنہ کے پتے ہیں پانچ سولہ سورن جان شیری لینی ہے آپ نے اور پانچ سولہ آپ نے اس کے اندر ہنگ لینی ہے اچھے والی اور اس طریقے سے پانچ سولہ سند اس میں آپ نے لینی ہے تو یہ ساری چیزیں پانچ پانچ سولہ ہیں اس میں آپ نے صرف اتنا کرنا ہے اب اس میں میں پھر بھی ایک دفعہ آپ کو دہرا دیتا ہوں کہ مصبر سیاہ جنسہ ہے پانچ سولہ اور فلفل دراز پانچ سولہ فلفل سیاہ پانچ سولہ سورن جان شیری پانچ سولہ اور تخم ہنزل پانچ سولہ برگ سنہ پانچ سولہ اور ہینگ خالص پانچ سولہ کہہ رہے دوستو یہ اجزاء ہیں ان کو ہموزن لینا ہے پانچ پانچ سولہ لے کر آپ نے اس میں جو تھوڑی سی محنت ہے وہ یہ ہے کہ ایک کلو کوار گندل کا پانی آپ نے نکالنا ہے ایک کلو کوار گندل کے پانی میں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ رگڑیں اور رگڑنے کے بعد چنے کے دانے کے برابر یہ گولیاں بنا لیں زیادہ اگر تکلیف مریض کو ہو تو ایک گولی صبح تو پیر شام دیں اور اگر طبیعت نارمل ہو جائے تو اس کو صبح شام پھا لیے دیں آپ پانچ سو میلی گرام کا کیف سول بھی یہ بھر کر دے سکتے ہیں لیکن شرط یہی ہے کہ کھوار گندل کے پانی میں اس کو کھرل ضرور کریں اگر کئی دوستوں کو اس کا نعم البدل بھی میں آپ دوستوں کو بتا دیتا ہوں کئی دوستوں کو کھوار گندل شہر میں نہیں ملتی تو آپ نے ادرک کا پانی لینا ہے آدھا کلو اس آدھا کلو ادرک کے پانی میں یہ تمام چیزیں آپ نے کھرل کرنی ہیں کھرل کر کے اس کو خوش کر لیں یا اس کی گولیاں چنے کے دانے کے برابر بنا لیں یہ بہت ہی تیرے حدف نسخہ ہے میرا صدری نسخہ ہے دوستوں کی نظر کیا ہے انشاءاللہ جو دوست بنائیں گے اور بہت سے دوستوں نے بنائے اور وہ دعائیں دیتے ہیں مریضوں کو جن کو بھی آپ دیں گے تیسرے دن ہی پہلی دوسری خوراک سے فرق ہونا شروع جاتی تیسرے دن واضح فائدہ ہوتا ہے لیکن یہ دوائی ہمیشہ آپ سوچیں کہ یہ نس جب تک کھلتی نہیں ہے اس وقت دوائی کھلانی ہوتی ہے تو کئی دوستوں کا مرض تھوڑا پرانا ہو جائے تھا مہینے سے ڈیڑھ مہینہ چالیس دن کا میں یہ کورس دیتا ہوں اللہ کے فضل و قرب سے پہلے دوسرے تیسرے دن ہی اس کو مریض کو سکون مل جاتا ہے قبض کا خاص خیال رکھی اگر کسی مریض کو کیونکہ اگر بائیں طرف کا فالج ہو تو اس میں عموماً قبض زیادہ ہوتی ہے قبض اس کی آپ کی اگر اس نسخے سے نہیں ٹوٹتی جمال گھوٹے والی گولیاں میں نے پہلے کئی دفعہ یہ نسخہ بتا پھر بھی دوستوں کو بتا دیتا ہوں یہ ان جو بائیں طرف کے مریضوں ان کو آپ یہ لازمی دیا کریں ایک تو دس آنا ضروری ہے تاکہ وہ خلطی مادہ نکلے اور اس کی خشکی ختم کیونکہ دائیں اور بائیں مریضوں میں فرق ہوتا ہے تو یہ دائیں سائیڈ کے میں یہ بہترین سو فیصد گولیاں کام کرتی ہیں بائیں مریض کو ساتھ میں اگر قبض ہو تو آپ نے مسحل چار لازمی دینا مسحل چار کا نسخہ ایک دفعہ پھر پیارے دوستوں نوٹ کر لیجئے ایک طولہ جمال گھوٹا ایک طولہ جمال گھوٹے کو متفر کرنے کی ضرورت نہیں خالص آپ سفید دانے صرف لیں ایک طولہ جمال گھوٹا ایک طولہ آپ نے لینا ہے شنگرفہ اور ایک طولہ آپ نے لینی ہے اس کے اندر ایک طولہ شنگرف ایک طولہ جمال گھوٹا اور پانچ طولہ آپ نے لینا ہے گندک اور پانچ طولہ رائی لینی ہے ان کو پیچھ لیں پہلے شنگرف اور جمال گھوٹے کو دو گھنٹے کھرل کر لیں اس کے بعد گندک اور رائی کو اس میں ملا کر ارکے گلاب کی مدد سے آپ نے یہ اس کی کالے مرچ کے برابر گولیاں بنانے پرانے سے پرانے قبض کے مریض یہ نسخہ بنائیں اور ملین چار کے ساتھ دیں ایک ہفتے میں پہلی خوراک سے ہی پرانی قبض بھی ٹوڑ جاتی ہے پیارے دوستو اضلات کے سوداوی مادے کو نکالنا ان گولیوں کا بہت بڑا وطیرہ ہے آپ اس کو بنائیں گے انشاءاللہ اور اچھے لفظوں میں یاد کریں گے میرے نسخے جتنے بھی آپ بنائیں انشاءاللہ دعاوں میں ضرور یاد کریں گے کیونکہ نسخہ خود دعائیں دلاتا ہے لیکن مریض کے مزاج کو ضرور سمجھا کیجئے اس کو تشریف اس کی جو ضرورت ہے جسم کیا مانگ رہا ہے آپ وہی دوائی دے دیں جسم ٹھیک ہو جاتا ہے ہمیشہ کوئی بھی جسم میں بیماری ہوتی ہے اس کو تشخیص کرنا اولین آپ کی ترجیح ہونی چاہیے پیارے دوستو کوئی بھی اس بیماری کا نسخہ چھوٹے سے چھوٹا نسخہ بھی کام کرے گا یہ نسخہ آپ بنائیں اور یہ نسخے میں جو پرہیز ہے اگر مثال کی طور پر بائن سائیڈ کا حفال ہے ایرک النسا تو اس میں آپ نے خاص کر اضلاتی چیزیں بند کرنی ہے جس میں چنے کی دال ہے آلو ہے مٹر ہے گووی ہے پالک ہے یہ چیزیں آپ نے بڑا گوشت یہ بند کرنی ہے اور اگر دائن سائیڈ کا ایرک النسا ہے تو اس میں آپ نے جو سا ہے توری کا دوٹینڈا شلغم مونگ کی دال مونگرے مولی وغیرہ یہ چیزیں آپ ان کو کھلائیں گے انشاءاللہ اللہ کی حکم سے پہلے دوسرے دن کیونکہ میں نے ابھی یہ پندرہ دن ہی ہوئے ہیں چینل کو کھولے ہوئے کو نئے سال میں میں نے یہ کھولا ہے صرف اسی جذبے کے تحت انٹرنیشنل لیول پر میں دوستوں کی کوئی خدمت کر سکوں میں پہلے بھی گروپوں میں یہ دو تین سال سے جو میں سے ہو سکتا ہے سب دوست میرے نسخہ جات بناتے بھی ہیں اور اللہ کے فضل وکم سے اس سے پیز بھی ہوتا ہے میری کوشش یہ ہے کہ دنیا کی چیز دنیا میں رہ جائے تو وہاں میں یاد رکھیے گا سبسکرائب کرنا ضرور کبھی نہ بھولئے اور ضرور کیجئے جتنا جلدی ہو سکے میرے چینل کو تاکہ میں ریجسٹر کرا سکوں تو آپ دوستوں کی صحیح نمونے سے انٹرنیشنل لیول پر میں خدمت کر سکوں انڈیا انڈونیشیا فلپائن سعودی عرب سے مجھے فونس اور کالنگ کر کے دوست حوصلہ افضائی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے شروع سے تین سال سے جو بیڑا اٹھایا ہوا ہے اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے میں ان میں پچاس ساٹھ ایسے دوست ہیں ان کا مشکور ہوں ان کے ابھی نام میں نہیں لے سکتا آئی سے لمبی ہو جائے گی تو پیارے دوستو بہت سب کا شکریہ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے اللہ حافظ اللہ حافظ